موسیقی اللہ پاک ہم سب کی روزی میں رکس میں عمر میں برکت عطا فرمائے ہم سب کے دسترخان کو ہمیشہ ایسے ہی اپنی نعماتوں سے نواز دے ہوئے ہرہ بھرہ رکھیں الہی آمین میں ہوں کرن فاطمہ آپ کو آپ کے اپنے ہی چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں ایسی اور بھی مزیدار رسے پھرز دیکھنے کے لیے لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں آگے شیئر کریں تو چلیئے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنی رسے بھی کی طرف چلتے ہیں جو کہ بہت ہی شاندار بہت ہی ڈیفرنٹ بہت ہی چٹ پٹی اور بہت ہی ذائکے دار بننے والی ہے جی ہاں آج ہم بنائیں گے چکن تندوری کباب جو ڈیفرنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت لذیذ بھی ہیں تو یہاں ہمیں سب سے پہلے چکن کو کرنا ہے میرینیٹ تو ہمیں چاہیے سب سے پہلے ہاف کیجی چکن لیا ہے میں نے ساتھی ہمیں میرینیٹ کرنے کے لیے کچھ خوش مسالے چاہیے حسبے ضرورت کیار اے تیسپون ہمیں یہاں پر لال میرچ پاوڈر جیسم ساری کورٹ ٹیÉ سپون ہمیں چاہیے ہمیں الرجز کو ساتھ بھیجی چاہیے سانتے ہیں یو comprende اور یا م Chile ضیر لیا تھا ساتھی ہم اس میں شامل کر دیں گے 3 ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ اور 2 ٹیبل سپون ہم اس میں شامل کر دیں گے دہی تو یہ اس طرح سے آپ نے تمام مسالوں کے ساتھ دہی اور لسن ادرک کو اس طرح سے میرینیٹ کر لینا ہے چکن کو اچھی طرح سے میرینیٹ کر لیں گے ہم اسے اور میرینیٹ کر کے آپ اسے تقریباً دو سے ٹھائی کنٹے کے لیے رکھ دیجئے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور اگر آپ کے پاس ٹائم کی کمی ہے تو پھر آپ پیسے پندرہ سے تیس منٹ بعد بنا سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے بہت اچھی طرح سے تمام مسالوں کو اس طرح سے لگا لوں گے اپنے چکن کے اوپر تو بس ہم یہاں پر اپنی چکن کو میرینیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں کور کر کے ساتھی ہم بنا لیتے ہیں اپنے کباب کے ساتھ کھائے جانے والی بہت ہی زبردر سی چٹنی تو یہاں پر ہمیں چٹنی بنانے کے لیے چاہیے تقریباً آدھا بن چھرہ دھنیے کا چاہیے چند پتے ہم نے لیے ہیں پودینے کے اور تقریباً چھے سے ساتھ ہمیں چاہیے ہری مرچے چار سے پانچ جوے چاہیے ہمیں لسن کے ون ٹیبل سپون ہم نے یہاں پر لیا ہے بنے چنوں کا ون ٹیبل سپون چاہیے سفیز زیرہ اور نمک ہسپسائے کا ہسپس ضرورت ہے ایک پہو چاہیے ہمیں یہاں پر دہی اور تمام چیزوں کو ہم بلینڈر میں ڈال کر اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے بہت اچھی سی ہماری چٹنی تیار ہو جائے گی کباب کے ساتھ ہم اسے سرف کریں گے تو یہاں پر دیکھیں چٹنی ہماری اچھی طرح سے تیار ہو چکی ہے یہ کبابوں کے ساتھ اور تکوں کے ساتھ بہت مزیگی لگتی ہے تو یہ دیکھیں چٹنی ہماری تیار ہو چکی ہے اور اب ہم یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہم نے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا تو یہاں پر ہم نے دیا ہے تقریبا 2 ٹیبل سپون آئل اور اب ہم یہاں پر آئل ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے تو اب ہم یہاں پر اپنے چکن کو آئل میں شامل کر دیں گے اور بس ہمیں اچھی طرح سے اسے مکس کر کر اور ساتھی اب ہم اس میں جو میں ہم نے اسے میرینیٹ کیا تھا اس پانی شامل کریں گے اور اسی پانی کو ہم اپنے چکن میں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں اسے بھون لوں گی اور اب بس ہم اسے کھنگال کر اور ہم اپنے چکن میں شامل کر دیں گے اسی پانی کو میں اسے کوکر میں بنا رہی ہوں اگر آپ پتیلی میں بنانا جائیں تو آپ اسے پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں بس ہمیں چکن کو گلانا ہے اور کچھ نہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے چکن کو اچھی طرح سے بھون لیا اور اب ہم یہاں پر کر دیں گے کور ککر کو اور اب ہم یہاں پر تیز آنچ پر پکائیں گے تو جیسے ہی پکنے سٹارٹ ہوگا پھر اس کے بعد میں چولے کی آنچ کو سلو کر دوں گی تو یہ دیکھیں پکنے سٹارٹ ہو گیا ہے اور اب میں یہاں پر چولے کی آنچ کو سلو کر دوں گی اور سلو آنچ پر ہم اسے دس سے پندرہ منٹ پکائیں گے تاکہ چکن ہمارا بہت اچھی طرح سے گل جائے تو یہاں پر ہمارے دیکھیں پندرہ منٹ کمپلیٹ ہو گئے تھے میں نے چولے کو بن کر دیا اور اب یہ دیکھیں چکن ہمارا اچھی طرح سے گل چکا ہے اور تھوڑا سا اس میں پانی ہے تو میں دوبارہ سے چولے کو جلا کر اس کا تمام کا تمام پانی جو ہے خوش کر لوں گی تو بس اس طرح سے آپ نے اسے سلو آنچ پر پکانا ہے کہ جو اس کا مسالہ ہے وہ جلے نہیں اور جو کہ تمام بوٹیاں ہیں وہ مسالے کے اندر اچھی طرح سے لپٹ جائیں تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم نے کوہلے کو ایک دیکھا لیا اور اب ہم نے اسے بیچ میں رکھا اور اس کے اوپر ہم نے آئلیا کی جو آپ کے پاس ہو اسے آپ ڈال دیجئے اس کے اوپر اور بس یہاں پر ہمیں کوکر کو دوبارہ سے کور کر دینا ہے اب ہم یہاں پر لیں گے تقریباً دو ہم نے آلو لیے تھے میڈیم سائز کے جسے ہم نے اپار لیا ہے اور اسے ہم نے اس طرح سے دیکھیں اس کا ہم نے بھرتا سا بنا لینا ہے ساتھی اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک بڑے سائز کا پیاس چار سے پانچ ہم نے ہری مرچے تھی وہ شامل کی تھی ایک پورا بنچ ہم نے اس میں شامل کیا تھا پودینے کا ایک پورا بنچ ہم نے اس میں شامل کیا تھا ہرہ دھنیے کا اور جو چکن کے ہم نے اس طرح سے ریشے کیے تھے وہ بھی ہم نے شامل کر دیئے اور اچھی طرح سے مکس کر لیجئے یہاں پر آپ نمک چیک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو نمک کم لگتا ہے تو آپ اس میں نمک شامل کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں اس کی کٹلیس بنا لینا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک سلیری تھی تیار کی تھی جو کہ کون فلور کی ہے فور ٹیبل سپون میں نے یہاں پر کون فلور کے لیے تھے اور اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس طرح سے دیکھیں اتنی پتلی ہم نے اس کی سلیری سی بنا لی تھی اور اب ہم اسی طرح سے تمام کٹلیس بنا بنا کر اس کے ہم نے فرائی کر لینا ہے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا آئل شامل کر دیں گے اور اچھی طرح سے ہم اسے گولڈن ہو جانے تک پکائیں گے تو یہاں پر چولے کی آج ہماری میڈیم ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے تمام کٹلس کو ہم اسی طرح سے فرائی کر لیں گے تو یہاں پر شاندار سے ہمارے چکن تک کا کٹلس تیار ہو رہے ہیں یہ اتنے ڈیفرنٹ ہیں اتنے آسان ہیں اتنی جلدی بن جاتے ہیں جب آپ بنائیں گے تو آپ کو اندازہ یہ نہ صرف بچے انجوائے کریں گے بلکہ بڑے بھی بڑا انجوائے کریں گے تو آپ اس کو بنائیے چاہے صبح کے ناشتے میں کھائیں دن کے کھانے میں کھائیں رات کے کھانے پہ کھائیں مہمانوں کے آنے پہ صرف کریں بہت ان کو منفرد اس کا ذائقہ لگنے والا ہے آپ ضرور بنائیے اس ریسیپی کو میں نے اپنی پوری خوشش کی ہے سیمپل اور آسان طریقے سے بناوں اور آپ کو ہر وہ چیز سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں کہ جسے آپ آسانی کے ساتھ کر سکیں اور آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آگے شیئر کیجئے گا اور لازمی بیل آئیکن پریس کیجئے گا آپ کے سبسکرائب کرنے سے ویڈیو کو لائک کرنے سے آگے شیئر کرنے سے ہماری بہت زیادہ حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لازمی دیکھ کر چینل کو سبسکرائب کیجئے اچھا میں نے یہاں پر کون فلوڑ کی سلیری بنائی تھی اسے فرائی کرنے کے لئے تو اگر آپ اس کی سلیری نہیں بنانا چاہتے تو آپ اسے انڈے میں ڈیپ کر کر اور آپ اسے فرائی کر سکتے ہیں بس آپ نے اس میں دو چھٹکی نمک راننا ہے اور تقریباً ایک سے دو چھٹکی آپ نے اس میں کالی میرچ کو ڈال کر اسے پھینٹ لینا ہے انڈے کو اور بس آپ اسے ڈیپ کر کر اور اچھی طرح سے فرائی کر لیجئے جب تک کہ آپ کے کباب کلڈر نہیں ہو جاتے بہت لذیذ ہمارے چکن تکا کباب بن کر تیار ہیں تو مجھے نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ